سواغت ہے آپ کا ہونپیل ٹی وی بھارت پہ میں ہوں آپ کی انکر کے خریزانیوں سولو آئیے دیکھتے ہیں آج کی بری خبر آج یوپی میں تیسرا چرن کا ماتدان سمپن ہو چکا ہے ماتدان شام پانچ بجے بند ہو جائے گا اتر پردیش میں جو اس چناف گھاٹا کا ایک مہدوپون یودک شیطر ہے ماتداتاو نے دس سنسطے شیطروں میں اپنا ماتھ ڈالا ہے ان میں آگرہ، ہاتھراس، فتے پور سکری، ایٹا، مین پوری، فیروز آباد، بداو، بریلی، امبالا اور سنبال شامل ہے ہمارے ساتھ بنے رہے کیونکہ ہم آپ کے لیے لوگتنطرک پرکریہ کے اس مہدوپون چارن پر نوینتم اپڈیٹ اور وشیش اپڈیٹ لاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اتر پردیش سے ہمارے ہونپیل ٹی وی رجے پرموک شیف ٹرپال جریں گے اس مدے پر ادھیک جنکاری اور اپڈیٹ دینے کے لیے ہیلو شیف ٹرپال شیف ٹرپال پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ چناف کی تیسرے چرن کو لے کر وہاں کا محول کیسا ہے ابھی اگر ہم بات کریں کہ جیسے کہ دو چرنگ ختم ہو چکے ہیں اس تر پردیش سے ابھی تیسرے چرنگ کے چناو کا جو متدان ہونا ہے وہ ساتھ مائی یعنی منگلوار کو ہونا ہے اور آج شام پانچ وجہ یہاں کا چناو جو پچار ہے چھم جائے گا اور چناو پچار چھمنے کے ساتھ ہی اتنی پتیار کی ہے اگر دیکھیں تو دل بھی اس طرح سے اپنے اپنے سام کر بیٹ جائیں گے اور اب اگر ان تھرڈ کے چناو کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اگر جو ہی قرار کو روکنے میں کامیاب رہی جو انڈیا اعلانس ہے تو نشت یہاں کا ماحول بھاجبہ بھانتی جنتا پارٹی کے لیے بہت چنوٹی بھرا ہوگا کیونکہ ان چنوٹیاں کو پانے کے لیے کئی قرار دیکھے جا سکتے ہیں کہ جہاں ایک طرف اگر دیکھا گیا تو کبھی یہ سواج واضح پارٹی اور بہت جن سواج پارٹی کا یہ کر رہا ہے لیکن اگر 2019 پر ہم نظر دالے تو وہاں پر 10 میں سے آگ سیٹھے ہیں پچھلی بار بھارتی جنتا ساتھ انہیں اچھیر کر لی تھی تو ایسے میں جو ابھی کا ماحول ہے اس کو ہم بہت کچھ کہنا بہت چندباجی ہوگی لیکن یہ سا ہے کہیں نہ کہیں 50-50 کی ایک جو جنادھار کی بات ہے جو 50-50 کا جو روشان ہے وہ ایسا دیکھنے میں سامنے ہار آئے ساتھ پیس کے چناؤں میں شیفر کپال پچھلے چناؤں کی ٹولنا میں ان نیروچن شیطروں میں ماتدان پرتیشت کیسا رہا ہے ابھی تک اگر ہم دیکھیں کہ جو پچھلی بار جو متدان پرتیشت رہا اگر پچھلے چناؤں کی بات کریں تو جو سیکنڈ پیس کے چناؤں ہوا اس میں تو پچھلی بار کی ٹولنا میں تقریباً اگر پچھلے چناؤں کی جو پچھلے چناؤں کی جو پڑھے گا اس میں اوٹنگ پرسنٹیز کم رہا کیونکہ وہ زیادہ تر کچھ شہرک چھتروں کے چناؤں کے لیکن جو اس بار کے چناؤں ہونے ہیں وہ چناؤں اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں سپا بسپا کا کبھی گھر رہا اور کھول ملاکہ زیادہ تر آگرہ چیول چھوڑ دیں تو کافی جو ایریاں ہیں ان رورل ایریاں تو ان رورل ایریاں میں مان کے چل رہے ہیں ہم لوگ اور کبھی ایسا مان رہے ہیں کہ اس بار جو تھڑ جیسے کہ آپ نے بولا شیف ریپال جی کی پچھلی چناف اور ابھی جو آنے والا ہے ان تھرڈ فیس کو لے کر زیادہ ڈیکریس ہوا ہے جب تو ابھی کیا ماتدان کندروں پر یہ ویاودان کی کوئی ریپورٹ ملی ہے ایسا ہے کہ یہ بہت کچھ دیپین کرتا ہے پکتیاشیوں پر بھی کیونکہ اس بار جو تھاٹ پیس کے جو چناؤں ہو رہا ہے وہ تس جیلے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پہلا سکمبال ہے ہاتھرات جو کی ریجرسیت ہے آگرہ جو کی ریجرسیت ہے تھپورچیکری فیروز آباد مین پوری ییتا بدایوں آؤلا اور بری ان دس ٹیٹوں پر جو چناؤں ہونا ہے وہ ان دس ٹیٹوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو چار ٹیٹیں ایسی ہیں جو بی بی آر کی کہتی کہی جا سکتی ہیں ایک طرف جہاں پہ یہاں پہ دو دو سنگ کی منتری چناؤں ہو رہے ہیں اور اکھلے سیادوں جو کی سماج وادی پارٹی کے مکھیاں ہیں ان کے پریوار پہ ہی یہاں پر تقریباً تین رو چناؤں ہو رہے ہیں یہ سرمائن پوری جہاں سے اکھلے سیادوں کی پتنی سوائن چناؤں لڑ رہی ہیں دیم پل یادوں دوسرا ہے بدایوں جہاں سے پچھلی بار سنگ مکرا چناؤں جیت گئی تھی اور ملائن کے پریوار کے ہی دھرمیندر یادوں چناؤں ہو رہے تھے اور جن سے وہ چناؤں ہو رہے تھے وہ سماج وادی پرساد مورے پور منتری کی پر دیتی رہی ہے اس بار وہاں سے شیف ٹرپال میں وہاں آپ کو رکھتی ہوں یہ راچنیتک ڈال آج دیکھے گئے ماتدان پیتن پر کیسی پرتکریہ دے رہی ہے ابھی چکی یہ ماتدان کو لے کر جو پرتکریہیں آ رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہلے کی طولانے اب برچرکر لوگ ہزتہ لینے کی بات کر رہے ہیں اب ان کا یہ ماننا ہے کہ جو چناؤں آنے والے جو جو فید ہیں ان ریلیوں کا بھی اتنا پروباو پڑا ہے جیسا کہ مگر آپ بات کریں کہ دو مائل کو ریلی یوگی آتی چناث میں کیا تھا اور کل ریلی سماج وادی پاڈی یعنی ہندیا اعلان کے جو ایک نیتاں ہے اور سماج وادی پاڈی کے مکھیاں کے لیے سیادوں نے بھی ریلی بہت بڑی ریلی کی ہے مہین پوری میں تو ان ریلیوں کو لے کر جو جانتا میں ایک رجحان ہے چناؤں کو لے کر وہ بڑھ گیا اور اس کے بہنے کے وجہ سے ایک بار آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورکنگ پرپنٹیں اس پر پیس کے چناؤں میں بڑھنے کی تنبھاؤنا پڑ گئی تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نسیت روپے جو پیچھلے جو دو چناؤں ہوئے ان کی چناؤں میں یہ آپ کے انکالن کے انسار کن نیروچن شیطروں میں قریبی مقابلہ ہونے کی سمبھاؤنا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو سب سے جو مقابلہ چکر کر رہے وہ ہے فتیپور سیکھئی اور بھی روزہ باب جہاں سے اچھا یادو لڑا ہے جو ران گپال یادو کے لڑکے ہیں وضائیوں سیٹ جہاں سے شیرمال یادو پہ لڑکے 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 ہیں آدیت کے یاد آدیت سے یادو اور جو تیترا سب سے اہم وہ ہیں مین پوری مین پوری میں دیمپال یادو چناؤں ہوئے نہیں ہے اور وہاں سے ان کے جو مقابلے کھڑے ہیں وہ اوستہ پردیس کے ہی ایک منتری ہے جائدیر سینجو پریٹر منتری بھی ہیں وہ چناؤں لڑا ہے تو کل ملا کر ان دس پیٹوں میں اگر ہم دیکھیں تو چار پانچ پیٹے ایتی ہیں جہاں پر مقابلہ بہت چمار دست ہونے والا ہے اور ان چار پانچ پیٹ پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون چوار دیتے گا تو کل ملا کر جو ان دس پیٹوں کی اگر ہم بات کریں کچھلی بار جو بھاج پانچ پیٹوں کو لے کر آئی تھی لوگ سوانے اس بار وہاں دیتے اپنی ریٹین کر پائیں گی یا گوا دیں گی کیونکہ جو چار دیتے اس سمیجھ سکھ آئی ہیں اس پر کانچے کے تک کھا رہے اس میں سماجوازی پاٹی یعنی چندیا الائنس بھی کیس سکتی ہے اور وہ سکتا ہے کہ بھاج پانچ پیٹے ریٹین کر پائیں اس کو کہنے میں حالکہ بہت مشکل ہے ابھی بہت اندبازی ہوگی اس بات کو کہنا لیکن اس بار جو خڑ شیر کا چناؤ ہے اس کا چکر پہنچ اورگار ہونے والا ہے اس کی تکر پڑی جو اہم بات ہے جو ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ گوٹنگ پرسنٹس کا چونکہ آج ایوڈیا میں ایک میڑا روشو بھی ہے اس کا بھی اثر کہیں نہ کہیں فرشو سے پڑے گا شیف کرپال اگر دیکھا جائے تو ایسے پرموک مدے کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہے جنہوں نے چناف کے اس چارن میں وشیشکار اتر پردیش میں مطدعو کو پربھاویت کیا ہے اور دیکھا جائے تو جس طرح سے انڈیا اعلانت یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بپکچ کے لوگ ہیں جس طرح کے مدے اٹھا رہے ہیں بے روزگاری کا مہنگائی کا اور تمام سچھا کا روزگار کا سواست کا سرچھا کا تمام طرح کے مدے بپکچ اٹھا رہی ہے اور وہ مدوں کو لے کر وہ جنسہ کے بیچ میں جا رہے ہیں اور وہی مدوں پر اس بار جو تھڑ تھے گئے اس پہ بھی کہیں نہ کہیں موڈی کی گارنٹی پر سوال اٹھاتے ہوئے وہ لوگوں کے سامنے اوت مانگنے کی بات کر رہی ہے اب دیکھ رہی ہے کہ جو مدے وہ اٹھا رہی ہیں بپکچ اس پر جس طرح سے بھارتی جنتہ پاکی حملہ اور ہے اور خاص کر کے جھوئے قرار کو لے کر ہندوٹ کو لے کر رام مندیر کو لے کر اپنے اس آرکچھر کی جو پاکے اٹھی ہیں اس آرکچھر کو لے کر تو جو یہ مدے بپکچ اٹھا رہی ہے اس پر جس طرح سے پلکوار بھارتی جنتہ پاکی کر رہی ہے اس میں بھارتی جنتہ پاکی کہاں تک کامیاب ہو سکتی ہے یا پھر جو بپکچ مدے اٹھا رہی ہیں دہنگائی کا روزکاری کا سکھا کا سواستہ کا اس پر کتنا وہ اپنی ہو جنتہ کو آگا فکر پا رہی ہے لیکن کہنے کے لیے کل مدے اگر دیکھا جائے تو بوٹا موٹی آتے ہیں آکھلے شیادف پر کل آکھلے شیادف نے مین پوری میں ایک ریلی کیا تھا اس کے پہلے دو ماہ کو بھی یوگی نے ایک اور ریلی کیا تھا ان ریلیوں سے یہاں کی جنتہ پر آپ کو کس طرح کا پرباف دیکھتا ہے مین پوری میں رہنی کر رہے تھے چونکہ مین پوری کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ سماج وادی پارٹی کا گھر ہے آج بھی وہ گھر پرکران رکھنے آپ کو رکھا ہے ملائن سے یادو کبھی وہاں سے چناؤ لڑتے تھے ان کی جگہ پر وہ دنپل یادو نے چناؤ جیتا اور آج بھی وہ سماج وادی پارٹی کا اس گھر کے مقصبے پرکران رکھی لیا تو اس کیلئے کو خوش کرنے کے لیے اس کیلئے کو ختم کرنے کے لیے بھارتی جناؤ پارٹی کے جو اتا بھدیش کے مکہ منتری ہے یوگی آدی پینات وہاں دو مہی کو ریلی کے اس دو مہی کی ریلی کو دیکھ کے ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بار مین پوری کا جو یہ قلعہ ہے سماج وادی پارٹی کا جو گھر ہے وہاں خوش ہو جائے کیونکہ اس ریلی میں جنہتہ میں آپار خوشیوں کا لہر دیکھا جائے جنہتہ میں اور ان کے اوپر کول برساتے لوگوں کو دیکھا جائے اور آپار دیر پرموڈا لیکن ایسے ہی وہ ریلی ختم ہوئی اور کل جس طرح اکھلے سیادوں نے اپنی ریلی کی ہے اور اس ریلی میں بھی جو آپار جنہتہوں کو دیکھا گیا ہے تو کہیں ریلی کی اس ریلی کے پبلے میں جو اکھلے سیادوں نے ریلی کی ہے یہ بھی ریلی کہیں کسی بھی طرح جمتر آقین نہیں جا تکی اس ریلی کا بھی اس گھر میں وہ ایسے ہی بول بالا اور دنپل یادوں کے مقابلے تو دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا مینپوری کا چناؤ کہ وہاں مینپوری کے قلے کوئی سوئی سمازوادی پاتی اپنا ستخوں سے پرائے لکھے اس کو کتنا دھوستہ پاتے لیکن اس دونوں ریلیوں کو دیکھ کر جنہتہ کے دیچ میں جو پردھاؤ آیا ہے تو انیسٹی بھی اس بار مینپوری میں اوٹی پرسنٹیز بڑھے گا کیونکہ جنہتہ اب چاہے وہ پچھو یا بیپچھ کی طرف اوٹ دینا چاہتی ہو جنہتہ دونوں طرف اوٹ دینے کو بیہر صاحب جی شیف کرپال جیسے کہ آپ نے ابھی بولا کی مینپوری سمازوادی پارٹی کی گھر ہے تو کیا ہم یہ مان لیں کہ بھاجپا اس بار مینپوری میں بھاجپا کی لہر زیادہ ہو رہی ہے ریلیو کو دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ مان سکتے ہے کہ مینپوری میں بھاجپا کی لہر بھی زیادہ ہو رہی ہے بھاجپا 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 ان باتوں سے انکار تو نہیں کیا تک بھاجپا جنسہ پا اس کیلے کو دوست کرنے میں پورجور کوشش کر رہی ہے جی شیف ڈپال اکیلیش کی پریوار سے بھی تین لوگ اس فیس کی چناف لڑ رہی ہے ان کی سیٹو کا کیا محول ہے ابھی وہاں جی بلکل اگر دیکھیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو تین لوگ سوال پیتھ ہیں جیسے ایک فیروزا بات ایک بتائیو اور تیسرا میں سوال فیروزا بات سے اکھلیش یادو کے چاچا کے لڑکے چناؤ لڑا رہے ہیں اکشہ پتا پیادو دوسرا بتائیو سے جو ان کے چاچا ہیں شیرپان یادو ان کے بیٹے آدیس یادو چناؤ لڑا رہے ہیں باتائیو سے اور تیسرا ان کی سوال بات دنپل یادو مہین پوشتے تو ان تینوں چاہوں کہ اگر ہم بات کرے تو یہ کہیں نہ کہیں سماج آدی پاتی کا گر رہا ہے باوجود اس کے اکچھے پتاپ یادو فیروز آدیس دونوں جگر سناؤ پچھلے لوگ سوال آر گئے لیکن سبار کی اگر ہم وہاں بات کریں تو کہیں نہ برابری کا تک کر دیتے ہوئے ان دونوں سیٹوں پر چاہے اچھا پتاپ کی سیٹ ہو یا فیراج یادو کی سیٹ ہو دونوں سیٹے اب کرے مقابلے کے لیے تیاب ہے اور جہاں تک مین پوری کی بات ہے وہاں سے تو کہنا بہت مشکل ہے کہ دنپل یادو جیتے نہیں یا پھر جائبیر دنپل یادو کی طرف جادے دکھتا ہوا ٹکھا ہے جی اب یہاں بات کرتے تھرڈ فیس کی اس تھرڈ فیس کی الیکشن میں ایک طرف ہے انڈی اور دوسرے طرف انڈی ایلائنس ہے جبکی بی ایس پی بھی اکیلے اپنے دم پر چناف لڑ رہے ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہے کرنی ہے کیونکہ انڈی اگر دیکھے تو لگا تھا ان کے 2014 میں ان کے وقت فیسدی کیونکہ انیس دسولوں ساف پرسند ہی رہ گیا تھا اور 2019 میں آتے آتے وہ انیس دسولوں کو کار تین ہی رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ 20 پرسند کے نیچے ہی ان کو وقت پرسند ملا پچھلے دو چناؤ ہوگی اور اس بار چناؤ بجبوتی سے اپنے وقت پر بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اگر وہ نہیں بڑھائی تو بس آگے چناؤ جب کی اگر دیکھا جائیں تو آیوڈیا کے چھتر میں 20 مائی کو یعنی پانچ پھر پھر چناؤ ہے اس کے دعوجود پردھان منتری کا آد جو میگا روش کر نا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں تھرڈ پھر چناؤ کو بھی پر وقت کر نے کا یہ جی 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 میری سوال یہ ہے ابھی تھرڈ فیز کا جو چناؤ ہے اس کو لے کے ایسے میں پی ایم مودی کا آج کا یہ میگا شو چناؤ کو کتنا پر بھاویت کر سکتا ہے آج اگر ہم دیکھیں تو جو آج پردان منطلی کا یہ میگا روڈ شو ہے کو نشطی طرف سے نہ کبھل تھرڈ پیس کو پر بلکی تیسرے تھرڈ پیس کے بات چھوڑ پیس کو بھی پر بھاویت کرے گا کیونکہ آج کا یہ روڈ شو ہوگا ہوا کہیں نہ کہیں رام منزل کے گھیلے میں آتا ہے یعنی کہ ہم اس سرکل کو دیکھے تو یہ سب قریبی جیلے ہوں گے اور یہ تھرڈ مو توقف پانچو چھٹھوٹ پیس کو یہ جو میگا روکش ہوگا آج جو پردان منطلی کریں گے وہ ضرور پروابی کرے گا کیونکہ آج وہاں سے جس طرح باظر کریں گے ہم آپ بتاتے چلیں کہ آج جیلے میں اس سمی پر پیس جیلوں کے وہاں لوگ پہنچ چکے ہیں یہ جیلوں تو کیا بلکی کئی راجیوں کے لوگ آج میں اوپ تیس ہیں تو جائن ہے کہ آنے والے چناؤ میں جرور پڑے گا اور اس پر جرور روٹ پیس دی اثر ہوگا شیف کپال ایک اور سوال جو میں پوچھ نا چاہوں گی جو پی ایم موڈی روڈ شو کو لے کر لوگ بہت اتصاہی ہیں تو کس طرح کی تیاریا چل رہی ہے اب وہاں آیودھیا میں تیاریوں کی اگر ہم بات کریں تو آج کے روڈ شو کی تیاری بڑی جو شو سے چل رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریبا دو کلومیٹر لمبا روڈ شو ہو گا اور آج پاس بجے سے پہلے وہاں مکھے منتری پہنچ جائیں گے یوگی آدی تینا سب سے پہلے وہ پہنچ کر اس بات پہنچ 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 رام لاللہ کے درسن کرنے کے پہنچ پہنچ ریلی کے دروازے سے اپنے کافلے پہنچ نکل گے ان کے روڈ شو میں مانا جا رہا ہے کہ وہ جو بھی آج شو سم سم تا روڈ شو میں شامل ہوں گے اور اس کے علاوہ وہاں پر دیکھے تمام اتر پردیس کے سبی لگ جیلوں کے لوگ وہاں پر امر پرے ہیں نہ کہ رام لاللہ کے درسن کرنے کے لئے بلکی ممپردار منتری جو میگا روڈ شو ہے اس کو بھی دیکھنے کے لئے لوگ وہاں لالائی تھے اور وہاں کی جو تہیاریوں کی بات کرے تو وہاں سکھا چھا بند بیوستان کر دی گئی ہے سارے روڈ کو ایک تم کر دیا گیا ہے اور